بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین ہاتھوں کی لکیریں انسان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم باقاعدہ طور پر موجود ہے اور اس کو پامسٹری کہا جاتا ہے یاد رہے کہ ہاتھ کی لکیروں میں جو لکیر سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ شادی کی لکیر ہے شادی کی لکیر کے بعد جس لکیر کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ یہی شادی کی لکیر ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شادی کی لکیر کے بارے میں دلچسپ معلومات بتانے جا رہے ہیں کس لکیر کی مختلف صورتیں آپ کی شادی اور آپ کے ریلیشنشپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے اور لکیروں میں اگر کوئی مسائل دیکھنے کو ملیں تو آپ نے کیا روحانی عامال کرنے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہے اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ناظرین آپ کے ہاتھ میں کون کون سی لکیر آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں شادی کی لکیر کی جسے ریلیشنشپ لائن بھی کہا جاتا ہے ناظرین علم جعفر کے مطابق ہاتھ کی مٹھی بند کرنے کے بعد جو چھوٹی انگلی کے نیچے لکیر آتی ہے ان کو ریلیشنشپ لائنز کہتے ہیں یعنی محبت کے حوالے سے جب کوئی انسان کسی سے جڑتا ہے تو یہاں پر اس کے اثرات واضح ہونے لگتے ہیں اس جگہ کا تعلق آپ سے ہے اگر تو چھوٹی چھوٹی لکیر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریلیشنشپ منظر عام پر آئیں گے اور اگر ایک ہی بڑی لکیر ہے تو مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ہی مرد یا عورت سے ریلیشنشپ ہوگا جو دیر تک چلے گا اور اسی ریلیشنشپ کو ہمارے معاشرے میں شادی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کا اشارہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف ہوتا ہے اور اگر دو لکیر ہیں ایک چھوٹی اور ایک بڑی بڑی لکیر سے پہلے چھوٹی لکیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے کوئی ریلیشنشپ ہوگا منگنی یا نکاح لیکن منزل تک نہیں پہنچے گا اور اگر بڑی لکیر کے بعد چھوٹی لکیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی یا بڑے ریلیشنشپ کے بعد کوئی چھوٹا ریلیشنشپ منظر عام پر آئے گا اور اگر یہ ریلیشنشپ والی لکیر ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیشنشپ میں کافی مسئلے مسائل منظر عام پر آئیں گے تو کوشش کی جائے جب بھی ایسا شخص گھر میں کسی سے بات کرے یا ودودو یا اللہ پڑھ کر مسکر آ کر بات کرے اللہ کے کرم سے ریلیشنشپ میں محبت و سکون نصیب ہوگا اور ناظرین اگر ریلیشنشپ کی لکیر دل کی لکیر تک جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریلیشنشپ کا تعلق دل سے ہوگا اور اگر ریلیشنشپ کی لکیر دماغ کی لکیر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریلیشنشپ کا تعلق ان کے دماغ سے ہوگا اور اگر ریلیشنشپ کی لکیریں سنی ایریا کی طرف جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ریلیشنشپ ان کی عزت دولت اور شہرت کو بڑھائے گا اور اگر ریلیشنشپ کی لکیروں پر بار بار مائنس کے نشان آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ریلیشنشپ پر حسد اور نظروں کے کافی اثرات ہیں اور یوں ان کا ریلیشنشپ الجے گا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ حضب توفیق صدقہ نکالیں اور کوشش کریں کہ یہ ناج کا صدقہ ہو اور صبح و شام چار اقل شریف کا ورد بھی کریں اللہ کے فضل سے ہر طرح کے نظریں اور حسد سے یہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے ناظرین یہاں تک تو بات تھی آپ کی شادی کی لکیر یعنی ریلیشنشپ لائن کے بارے میں کیا بتاتی ہے آپ کی ریلیشنشپ لائن آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے آپ نے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کونسی لکیر آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے تو یاد رہے کہ سب سے زیادہ جو دلچسپی رکھی جاتی ہے وہ دولت کی لکیروں میں رکھی جاتی ہے اور لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ یہ جان سکیں کہ ان کی قسمت میں کتنی دولت لکھی گئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق دولت کی لکیریں اکثر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہیں جبکہ بعض بالکل مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں ان لکیروں کا مختلف جگہوں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت دوسروں سے کتنی مختلف ہے یاد رہے کہ دولت کی چار بڑی لکیریں ہوتی ہیں جن میں سے پہلی انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی کی جڑ تک جاتی ہے یہ لکیر آپ کے دولت کمانے کی قدرتی صلاحیتوں کی غمازی کرتی ہے اگر یہ لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہو کر شہادت کی انگلی تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی دولت ورثے میں یا خاندانی ذرائع سے ملے گی دولت کی دوسری لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہو کر درمیانی انگلی تک جاتی ہے یہ لکیر ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار سے کتنی دولت کمائیں گے لکیر جتنی لمبی اور واضح ہوگی آپ اتنی زیادہ دولت کمائیں گے دولت کی تیسری لکیر انگوٹے کی جڑ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ انگوٹے کی مخالف سنٹ میں ہتیلی کے نچلے حصے سے شروع ہوتی ہے اس میں دماغ اور شہرت کی لکیریں بھی شامل ہوتی ہیں دماغ کی لکیر افتی ہوتی ہے جو ہتیلی کے درمیان میں ایک سے دوسری طرف جاتی ہے اور شہرت کی لکیر امودی ہوتی ہے ہتیلی کے نچلے حصے سے اوپر درمیانی یا انگوٹے والی انگلی تک جاتی ہے دولت کی جو چوتھی لکیر دماغ کی لکیر کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے اور انگوٹی والی انگلی تک جاتی ہے راستے میں یہ شہرت کی لکیر کو عبور کرتی ہے یہ لکیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کی قسمت تیز ہے اور حیران کن طور پر آپ کو دولت ملے گی ناظرین دولت کی لکیروں کے علاوہ باقی کونسی لکیریں ہیں آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں ان لکیروں کو مختلف نام دیے گئے ہیں جن میں سے اہم لکیر یہ ہیں ہیڈ لائن، ہارٹ لائن، لائف لائن اور فیٹ لائن ہارٹ لائن یہ لائن آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو کس چیز کو لے کر کتنی لگن ہے جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی گہری آپ کی لگن تصور کی جاتی ہے یہ لکیر آپ کے انڈکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک بنی ہوتی ہے اور یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوتی ہے لائف لائن یہ لکیر انڈکس فنگر سے لے کر انگوٹھے کے آخر تک جاتی ہے اور انگریزی کا حرف الٹا سی بنا دکھائی دیتا ہے لائف لائن آپ کی زندگی کی پیشنگوئی کرتی ہے یہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہوتی ہے اور تا حیات آپ کے ہاتھ میں موجود رہتی ہے اگر آپ کس لکیر میں اضافی لکیریں ہیں تو یہ اضافی لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی پیشنگوئی کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ہونے والے حادثے کی پیشنگوئی یہ لکیر کرتی ہے ہیڈ لائن یہ لکیر ہاتھ کی اہم لکیر سمجھی جاتی ہے یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر اور اوپر موجود ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کے عقائد فلسفے اور آپ کے روئی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے فیٹ لائن اس لکیر کو قسمت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے اس لکیر کے ذریعے آپ کی قسمت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ لکیر ہاتھ کے بالکل بیش میں بنی ہوتی ہے اگر یہ لکیر پوری طرح اور مضبوط بنی ہوئی ہے تو آپ کی زندگی آپ پر مہربان رہنے والی ہے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی بنی ہے تو اس سے مراد آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامی و ناصر ہو آمین یاد رہے کہ دولت کی چار بڑی لکیرے ہوتی ہیں جن میں سے پہلی انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی کی جڑ تک جاتی ہے